ویلکم تو دی چینل یور لینگویج ٹیوٹر وز میسر سکلین شاہ آج ہم پڑھیں گے لینگویج ایکوزیشن ان لینگویج لرننگ اور آج ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لینگویج لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے لینگویج ایکوزیشن کس طرح سے ہوتی ہے لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج لرننگ میں ڈیفرنس کیا پایا جاتا ہے ان کی آؤٹکمز کیا ہوتی ہیں اور ان کی پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ٹرمینالوجی جو لینگویج لرننگ یا لینگویج ایکوزیشن کو بیان کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم اس تمام ٹرمینالوجی کو بھی ٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج لرننگ کو سمجھنے کے لئے یہاں پر دی گئی کچھ پرٹیکلر ٹرمینالوجی کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فرسٹ لینگویج کیا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سیکنڈ لینگویج کسی کہتے ہیں سب کانشیس پروسس کیا ہوتا ہے کانشیس پروسس کیا ہوتے ہیں ڈسکرپٹو اپروچ کیا کہتی ہے پرسکرپٹو اپروچ کیا کہتی ہے سکیفولڈنگ کیا ہے یونیورسل گرامر یا یو جی کیا چیز ہے لینگویج ایکوزیشن ڈوائس کا کیا رول آتا ہے یہاں پر ان لیٹنٹ سیکالوجیکل سٹرکچر کیا چیز ہے اور اس کے بعد نیچرل لینگویج کیا ہوتی ہے اگر کسی بھی شخص کو ان تمام ٹرمینالوجی پر گرپ ہے ان ٹرمز کیوں اس کے پاس اچھی انفرمیشن ہے اچھی نالوج ہے یا اٹلیس ان کا اگر بیسک آئیڈیا ہے بھی تو اس بندے کے لیے لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج لرننگ کو سمجھنا کافی حد تک ایزی ہو جاتا ہے تو لینگویج ایکوزیشن اور لینگویج لرننگ پر جانے سے پہلے ہم ان تمام ٹرمینالوجیز کا ایک بریف انٹرو لیں گے ویسے تو ان میں سے ہر ایک ٹرم اتنا وائیڈ ہے کہ اس کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان پر الگ الگ سے ویڈیوز منائی جا سکتی ہیں مگر اس ویڈیو میں ہم ان کا ایک بریف انٹروڈکشن لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا لینگویج ایکوزیشن یا لینگویج لرننگ میں کیا گردار ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہمارے تمام آنے والے ویڈیوز کے آپ کو نیٹفیکیشنز ملتے رہیں پاسٹ لینگویج وہ لینگویج جو ایک بندہ پیدا ہونے کے بعد سیکھتا ہے یعنی کہ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے جو سب سے پہلی زبان وہ سیکھتا ہے اسے ہم فرسٹ لینگویج کہتے ہیں اسے مادہ ٹنگ بھی کہا جاتا ہے اسے پرنٹل لینگویج بھی کہا جاتا ہے اور اسے نیٹف لینگویج بھی کہا جاتا ہے تو کسی بھی بندے کی نیٹف لینگویج یا مادہ ٹنگ کو ہم فرسٹ لینگویج کہتے ہیں جبکہ second language کسی بھی language کو ہم کیے سکتے ہیں mother tongue کے علاوہ راڈلیس اس کو define کرتے ہیں کہ any language other than mother tongue is second language پھر اس کے بعد وہ آپ کی دوسری language ہو تیسری ہو چوتھی ہو پانچوی ہو یا چھٹی ہو آپ جتنی بھی languages سیکھتے ہیں mother tongue سیکھنے کے بعد وہ تمام کی تمام languages second language کہلاتی ہیں then we have subconscious process وہ process جس میں آپ کا mind automatically کام کرے آپ کو conscious efforts پہ کرنی نہ پڑے لیکن اگر کسی بھی process میں آپ کو conscious efforts لگانی پڑے آپ کو stimulate کرنا پڑے تو اس process کو ہم conscious process کہتے ہیں now we have descriptive approach descriptive ہم ایسی چیز کو کہتے ہیں the way it is descriptive ہم کہتے ہیں the way it is کوئی بھی چیز جس طرح سے موجود ہوتی ہے یا جس طرح سے کسی کا کوئی process naturally چلتا ہے جو naturally چیز ہوتی ہے اسے ہم descriptive کہتے ہیں جبکہ prescriptive جو ہم بناتے ہیں the way it should be the way it needs to be جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے وہ prescriptive اور جس طرح سے وہ حقیقتن ہے وہ descriptive اب ان دونوں چیزوں کا language سے کیا link ہے اور language acquisition اور language learning سے کیا link ہے we will look ahead in the way the same lecture now we have scaffolding تو language learning کے process میں کسی بھی expert کی جو help ہوتی ہے اسے scaffolding کہتے ہیں اگر آپ language سیکھ رہے ہو اس میں آپ کسی سے help سیکھ کر رہے ہو تو وہ جو help آپ لے رہے ہو وہ scaffolding کہلاتی ہے now we have universal grammar جو کہ نوم چومسکی کا کافی حد تک مشہور concept ہے اسے short form میں UG کہا جاتا ہے it talks about the innate rules of language structure common and everything یہ ان language structure rules کی بات کرتا ہے جو کہ ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں اور یہ innate ہوتے ہیں یہ from generation to generation transfer ہوتے ہیں just like heredity material یہ آپ کے genes میں ہوتے ہیں language acquisition device LAD the innate blueprint of language knowledge in human mind is what we call LAD LAD کے extract device ہے language acquisition device جو کہ ہمارے mind میں پائی جاتی ہے کوئی بھی اس کی physical appearance ہمارے mind میں نہیں دکھائی دیتی یہ کہ abstract blueprint ہے language knowledge کی جو کہ ہمارے mind میں ہوتے ہیں and we have latent psychological structure LPS یہ بھی یہ بھی لینگ یہ بھی information سے ہی لنگ کرتا ہے لینگ structure سے ہی لنگ کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ LAD innate ہوتا ہے from generation to generation جبکہ latent psychological structure LPS innate نہیں ہوتا یہ ہمیشہ learn کیا جاتا ہے یہ جو learning process ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے latent psychological structure بناتے ہیں یہ سا لنگ کرنے دیا تھا اس کے 5 processes بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں کہ LPS کیا ہے یا LAD کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور mention کیجئے گا now we have natural language one that is accessed by universal grammar وہ language جس کو universal grammar کی access فرام ہو وہ language جو LAD کو use لیکن یہاں بھر کوئی بھی ان کی universal language نہیں کافی ایسے linguist ہیں جو natural language کو نہیں مانتے جو LAD کو نہیں مانتے جو لیٹن psychological structures کو نہیں مانتے جو آپ universal grammar کے concepts کو oppose کرتے ہیں so there is a variety of linguist and there is a variety of concepts as well اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ terminology ہم نے پڑھی یہ language acquisition یا language learning کو کس طرح سے define کرتی ہے language acquisition versus language learning پہلی چیز جو میں clear ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ language acquisition ہمیشہ بچوں کے لیے ہوتی ہے جب کہ language learning کا term ہمیشہ adults کے لیے پڑھو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ from his infancy وہ language learning start کر رہا ہے تو اسے ہم language acquisition کہیں گے لیکن جو ایک adult ہے جو کہ سمجھ دار بچہ ہے جو کسی وجہ سے کسی motivation کی وجہ سے وہ language سیکھنا چاہتا ہے خود سے تو اسے ہم language learning کہتے ہے language acquisition is a subconscious process on the contrary language learning is a conscious and effort asking process language acquisition میں کوئی بھی effort پہ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ بچہ جو language سیکھتا ہے وہ کوئی بھی conscious efforts نہیں پہ کرتا ہم اس کو unconscious نہیں کر سکتے کیونکہ یہ unconscious بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ consciously efforts نہیں پہ کر رہا تو اس لئے language acquisition کے process کو subconscious کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا autonomous system ہوتا ہے جبکہ language learning ہمارا autonomous بلکل بھی نہیں ہوتا اور یہ efforts مانگتا ہے یہ conscious ہوتا ہے language acquisition کا term ہمیشہ mother tongue کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ mother tongue سیکھنے کے لئے ہم process استعمال کرتے ہیں اسے ہم language acquisition کہتے ہیں جبکہ mother tongue کے بعد آپ کوئی سی بھی second language سیکھیں یا کوئی سی بھی foreign language سیکھیں اس سیکھنے کے process کو ہم language learning کہیں گے اگر mother tongue سیکھ رہے ہیں language acquisition second language سیکھ رہے ہیں تو language learning language acquisition is accessed by universal grammar while language learning has no or very limited UG access language acquisition involves descriptive approach while language learning involves prescriptive approach language acquisition ہماری بنا کوئی rules and regulations سیکھے آ جاتی ہے ہم اپنی mother tongue without any rules and regulations without studying any grammar without formulating the sentence structures without studying the word formation processes ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن جب بھی ہم second language یا foreign language سیکھتے ہیں تو ہمیں prescriptive approach کے ذریعے جانا پڑتا ہے ہمیں language rules کو پڑھنے پڑتے ہیں تو جو rules ہمیں دیے گئے ہیں کہ اس language کے یہ rules ہیں فلا language کے فلا فلا rules ہے اس طرح سے noun آئے گا اس طرح سے pronoun آئے گا word کی sentence میں یہ position ہوگی these all are the prescriptive rules the way it should be so language learning involves prescriptive approach language learning میں ہم امیشہ fixed set of rules and regulations کو follow language acquisition requires very less scaffolding comparatively language learning while language learning requires scaffolding a lot now see scaffolding ہم کہتے ہیں help by an expert so while you are carrying a language you do not need any expert to guide you that this is the correct way to speak or to write that particular sentence while language learning you require an expert a lot جب بھی کوئی بچہ language you require то اس کا mind اس language کو process کرتا ہے with some imitations from environment that is primarily from his or her parents کی وہ parents کی imitation کرتا ہے but again that particular kid does not need any expert اس کے لئے کوئی expert نہیں ہوتا even the mother does not tries to accurate or tries to complement the structures a child uses جبکہ language learning میں اس طرح سے نہیں ہوتا language learning میں آپ scaffolding کی کافی حد تک ضرورت ہوتی ہے language acquisition میں اگر کہیں کہیں پر ہوتی بھی ہے it is very much less comparatively language learning language learning requires scaffolding اور یہ scaffolding ایک instructor کی صورت میں ہوتی ہے ایک language teacher کی صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کو teacher ہو جو کہ آپ کو language سکھائے یا آپ کو instructor ہو جو کہ tips and tricks بتایا اس کے حساب سے پھر آپ کسی بھی language کو learn کر سکھو language acquisition there are very less chances of error fossilization but in language learning error fossilization is likely to happen error fossilization کہتے ہیں کہ کچھ errors ہمارے mind میں fix ہو جاتے ہیں جب بھی ہم ایک language سے دوسری language پر shift کرتے ہیں now again as I said ایک language سے دوسری پر shift جب کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس already جب آپ پاس آپ کی mother tongue ہوتی ہے اس میں کوئی بھی آپ کے errors fossilized نہیں ہوتے اس کی structures اور اس words اس کی diction آپ کے mind میں fix ہو جاتی ہے وہ overlap کر جاتی ہے آپ کی universal grammar پر جبکہ language learning میں کافی errors ہوتے ہیں جو کہ آپ کر جاتے ہو اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ errors ہیں یا اگر پتا چلتا بھی ہے تو آپ اپنی speech میں اس کو again and again use کرتے ہو without feeling it language acquisition is added by language acquisition device while language learning is added by Latin psychological structure now see language acquisition device ہم کہتے ہیں innate blueprint of language knowledge تو language acquisition جب بھی کوئی بچہ کرتا ہے تو یہ language acquisition device اسے help کرتی ہے لیکن certain age پہ according to critical period hypothesis language acquisition device کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اب کوئی adult جب language learn کرنا چاہتا ہے تو language acquisition device کا variant latent psychological structure ہمیں مدد دیتا ہے language learning میں یہ basically five process کا آپس میں sum up ہوتا ہے جس کو ہم LPS کہتے ہیں now talking about the product کہ language acquisition سے ہمیں کیا ملتا ہے اور language learning سے ہمیں کیا ملتا ہے language acquisition ہمیں ایک natural language provide کرتی ہے جبکہ language learning ہمیں ایک natural language provide نہیں کرتی natural language ہم اسے ہی کہتے ہیں جس کے پاس UG کا access ہو جس کے پاس descriptive approach ہو جس کے پاس LED کا access ہو and so on جبکہ جس کے پاس یہ تمام چیزیں نہ ہو اسے hem natural language نہیں کہہ سکتے لیکن again یہ debate ہے کوئی بھی clear cut line نہیں ہے کہ یہ language natural ہو سکتی ہے اور یہ language natural نہیں ہو سکتی even کوئی بھی clear boundary نہیں ہے کہ language میں کس حد تک UG کا access ہے اور کس حد تک UG کا access نہیں ہے یا پھر second language میں اس کا کیا رول آتا ہے ہر ling وز کا اپنا ایک بھی ہوتا ہے جتنی بھی ہم نے terminology اس lecture میں پڑی وہ کون سے terms ہیں جو کہ صحیح define کیے گئے ہیں یا کون سے وہ terms ہیں جن سے آپ اتفاق کرتے ہو یا وہ کون سے terms ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہو کہ نہیں اس کے اوپر لنگوز کو اور بھی زیادہ کام کرنا چاہیے کوئی نئی hypothesis کوئی نئی theories اس پر آنی چاہیے اور experimentation اس پر اور بھی مزید ہونی چاہیے آپ اپنا feedback اس ویڈیو کے بارے میں ضرور روک کیجئے گا نیچے ہی کمنٹ سیکشن میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو تھم پر کلک کریں سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور bell icon کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے تمام آنے ویڈیو کی آپ کو notification ملتے رہیں thanks for watching